اوہم شانت دیوی پریوار ہے آپس میں بہت سنے ہے سال میں ایک بار یہاں سب آپس میں ملتے ہیں تو کوئی بھی ہم میں سے مش نہیں کرنا چاہتا ہوگا ہم چاہتے ہیں کہ آپس میں ملے ہیں یہ ہمارے خوشی کا ایک سادن ہے انتی کا بھی سادن ہے لیکن جب کوئی گیان وان بیقتی ملتے ہیں یا یوگی جن ملتے ہیں تو کیسے ملیں یا تو درشتی سے ملتے ہیں لیکن کتنی دیر تک درشتی سے ملیں گے تو پھر وہ گیان چرچہ کرتے ہیں یوگ کے انبہوں کی چرچہ کرتے ہیں تاکہ ہماری انتی ہو اس میں ہمارا لاب ہو ہمارا سمیہ سفر ہو ہم لوگ سب اپنا اپنا پرشار تو کر رہے ہیں لیکن اس میں ہر ایک کی اپنی وشیشتہ اور یوگتہ کے انسار ہر ایک کی اپلبدیاں ہر ایک کا انبول بھی اپنا اپنا ہے اور انبول ہے تو اس لئے اچھا ہوتا ہے کہ اگر ہم آپس میں ہیں وہ شیئر کرتے ہیں اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ آج موقع ملا کہ میں یوگ کے انبہوں کے بارے میں تھوڑا آپ سے چرچہ کروں آپ سب ہی یوگ کا بھیاس کرتے ہیں انبہ بھی کرتے ہیں یوگی ہی ہیں آپ پرانتو بہت دفعہ بھائی بہن جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں جنگریش بھائی آج کل یوگ کا کوئی گہرا انبہ نہیں ہوتا ہم وہاں کھڑے ہو گئے ہیں آگے ہماری پرگتی انت ہی نہیں ہوتی یوگی تو بنے ہیں بھوگی بات وہ تو پیچھے رہ گئی بابا کے بچے ہم اور بابا کے فرمان پر چلنے کی پوری کوشش کرتے ہیں لیکن جو یوگ کی گہرائی ہے اس میں ہم چلے جائیں اور وہ انبہ میں گوتے لگائیں آنند 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 ہو اور شکتی ہو شانتی ہو گہری ایسا انبہ ہو وہ نہیں ہوتا یدہ کدہ ہوتا ہے جب کبھی کبھی لیکن وہ ہمارے روز کا انبہ نہیں ہے اور اس میں بھی کل اور آج میں کوئی پرگتی ہو بچھلے سال اور آپ کے ورش میں کچھ ہمارا فرق پڑ جائے ہم سمجھیں کہ یوگ میں ہم بہت امیتی کر گئے ویسا نہیں ہم کو لگتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے سنتے میں ہم ابھیاز کرتے ہیں لیکن اچھا لگتا ہے خوشی ہوتی ہے انتی بھی ہوتی ہے لیکن یہ یوگ کی جو انبوتی ہے گہری انبوتی وہ نہیں ہوتی اس کے بابا نے سمیسے میں پر ہم کو کئی کارن بتایا ہے اس کی ویدی بھی بتائیے اس میں جو باتیں رکاوٹ ڈالتی ہیں ان کو بھی بابا نے سپش کیا ہے جو باتیں اس میں ہمارے لئے سہائک ہو سکتی ہیں بابا نے کئی بار ان کو بھی سمجھایا ہے لیکن وہ بھی اپنی جگہ پر ہیں سن لیے ہیں ہم نے دھیان دیتے ہیں کوشش کرتے ہیں پرندو کچھ اور لگتا ہے کچھ ایک تھوڑا پش کرنے کی ضرورت ہے تو میں یہ دیکھتا ہوں ایسے کوشش کرتے رہتے ہیں کہ منن جنتن کرتے رہے ہیں تو یہ منن کرتے ہوئے جو میرے ویچار میں بابا کی ٹچنگ سے یا اپنے انبھو سے جو دو چار باتیں خیال میں آئیں وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں انبھو کوئی بھی ہو لوکک ہو یا لوکک ہو یوک کا ہو یا اور کسی پرکار کا ہو اس میں ایک ایلیمنٹ ایک کمپوننٹ ایک جو اس کی ویششت بات ہے وہ ہے ڈیٹیچمنٹ جب ہم انبھو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس انبھو میں ہی ہم سمائے ہوئے ہوتے ہیں باقی چیزوں سے ڈیٹیچڈ ہوتے ہیں جتنا زیادہ ہم ڈیٹیچڈ ہوتے ہیں اتنا گہرا ہمارا انبھو ہوتا ہے ڈیٹیچڈ ہوتے ہیں انبھو ہوتا ہے یا کہہ دیجئے انبھو ہوتا ہے تو ہم ڈیٹیچڈ ہوتے ہیں یہ دونوں باتیں ان انیوہ میں آشرت ہیں انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں ایک دوسرے پر نربھر کرتی ہیں ایک دوسرے کو فیڈ کرتی ہیں لیکن اس میں کوئی سندھے کی بات نہیں آپ انبھو ہی ہیں اور اس یوگ میں بھی ڈیٹیچمنٹ کو بہت بہت مہتو دیا گیا ہے اٹیچمنٹ کیول وہ نہیں کہ جو ہمارے لوکک ریلیٹیوز ہیں کیول ان سے اٹیچمنٹ وہ تو جب ہم شروع شروع میں اس گیان میں آئے تو ہم کو الفیبیٹیکل اس کی یوگ کی نالیج دی گئی یوگ کیا ہے اٹیچمنٹ کیا ہے بکار یا برائی کیا ہے تو یہ بتایا گیا کہ اٹیچمنٹ کیا ہے لیکن پھر سمیہ سمیہ پر آگے چلتے ہوئے بابا نے کئی کوئی یہ باتیں بتائی ہیں اٹیچمنٹ کیول لوکک ریلیٹیوز کی نہیں ہے یہ شروع سے ہی بابا کہتے آ رہے ہیں دے سہت دے کے سمبندوں کی صرف دے کے سمبندوں کی نہیں دے سہت باڈی سے بھی ڈیٹیچ ہو جاؤ اپنی باڈی سے اور کسی سے اٹیچمنٹ نہ ہو وہ ممتہ نہ ہو وہ تو ہے ہی لیکن اپنے شریر کے پرتی بھی لاغت نہ ہو دوسروں سے لگاؤ جھگاؤ نہ ہو لیکن سوائے میں بھی اس شریر میں نہ فسرے ہم اب اس پنجھرے کو چھوڑنا ہے ہم نے اب اس پنکشی کو اڑنا ہے یہ بابا شروع سے کہتے آ رہے ہیں اس کا مہتو سبھی پرکار کے یوگوں میں ہے چہے بدھشت جو میتھڈ ہے ویپاسنا کا چہے جینیوں کا میتھڈ ہے طبت والے لاماس کا میتھڈ ہے یا بھارت کے جو پتنجلی کا سکھایا ہوا راج یوگ ہے اس میں بھی دھارنا دیان سمادھی اتیادی بتاتے ہیں پرتیہار پرتیہار مانا ڈیٹیچمنٹ ڈیٹیچمنٹ is a must اگر انبھو کرنا ہے تو انبھو نہیں کرنا ہے آپ بیٹھے ہوئے کہتے رہیے میں آتما ہوں آتما ہوں آتما ہوں میں آتما 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 ہوں آتما ہی ہوں آتما ہوں آتما ہوں کہتے رہیے توتہ رٹن کرتے رہیے بے شک انبھو نہیں ہوگا انبھو تب ہوگا جب دہ سے ڈیٹیچ ہوں گے اور یہ جو دہ کی دنیا ہے سنسار ہے جگت ہے اس سے ڈیٹیچ ہوں گے اس سے ڈیٹیچ ہونے کے باوہ نے کئی طریقے بتایا ہے مال مثال کے طور سے باوہ کہتے ہیں بے حد کا ویراغ بے حد کے ویراغ اسے کیا ہوگا کہ ڈیٹیچمنٹ ہوگی پوری طرح سے اس سنسار کے پدارتوں سے ویقتیوں سے جتنے بھی سنسار کی چیزیں ہیں ان سے آپ کی ڈیٹیچمنٹ ہوگی لیکن یوگی بننے ہم چلے ہیں یہ ہمارا لکش ہے ہم نے بنایا ہے اسی میں جیون لگا رہے ہیں سمیہ اس میں دے رہے ہیں تو پھر لگ کر اس کا انبوب کرنا چاہیے ورنہ کیا فیدہ ہے ہول ہارٹیڈلی کوئی کاریو کرنا چاہیے ہاف ہارٹیڈلی کوئی کیا جاتا ہے تو اس کا پھل بھی پورا نہیں نکلتا ہے تو بے حد کا ویراغ یہ جیسے مثال کے طور سے یہ سنا ہے آپ نے بہت دفعہ سنا ہے لیکن اس کے لئے بابا نے کئی سادن بتایا ہے میرے خیال میں ان سادنوں کو کئی دفعہ ہم ویسے یوز نہیں کرتے ہیں ہم سنسار میں رہتے ہیں دے میں رہتے ہیں یہ دے روپی پوری میں رہتے ہیں دلی میں رہتے ہوں یا کوئی اور شہر میں رہتے ہوں لیکن ان سب کو بھی پہلے پوری کہتے تھے شہر کو لیکن دے کو پوری کہا گیا ہے جیسے شیف پوری ہے برما پوری ہے پوری پہلے یوز کرتے تھے تو دے بھی ایک پوری ہے پورش شب جو بنا ہے جو دے روپی پوری میں رہنے والا ہے وہ پورش ہے تو یہ پوری ہے اب اس دے روپی پوری میں ہم رہتے ہیں اور اس جگت میں رہتے ہیں جہاں سب دے داری ہیں چاروں طرف سے ہم گھرے ہوئے ہیں دے داریوں سے آپ کیا آوائیڈ کریں گے سب طرف سے آپ کو دے داری دکھائی دیں گے یہاں تک کے بھکتی میں آپ کے عشت دیو جن کی بھکتی آپ کرتے ہیں جو آپ کے دیوی دیوتا ہیں جن کو نمہ نمہ آپ کہتے ہیں تو وہ بھی دے داری ہیں اتنے تک دے ہماری مند میں گھس گیا ہے اب اس سے ڈیٹیج کیسے ہوں گے اس سب سے وہ ہے یوک کی عوصتہ یوک کی شٹیج آتما اور پرماتما کا ملن تیسری اور کوئی چیز بیچ میں نہیں اپنی دے بھی نہیں دے داری بھی نہیں دے کے سمبندی بھی نہیں ارے اور تو چھوڑو یہ دے کا جگت بھی نہیں اس سے بھی ہم نکل جائیں کہاں نکل جائیں جب تک ہمیں کچھ معلوم نہ ہو کہاں چلے جائیں جہاں ہم کھڑے ہیں اور کوئی جگہ ہی نہیں ہم کو پتا تو کہاں جائیں گے تو بھاوہ نے کہا ہے بچے پرم دھام میں وہاں کوئی دے داری نہیں ہے دے کی دنیا نہیں ہے اس لیے اس گیان میں سمجھایا جاتا ہے کہ ایک ایس سون جگت ایک سوکشن جگت اور ایک نرہ کاری دنیا جہاں پر شریر داری کوئی نہیں ہے مقت ہونے کے بعد ہی آتما وہاں جاتی ہے وہاں دیکھ ہی بات ہی نہیں ہے تو اس لیے جب آپ یوگ میں بیٹھتے ہو تو بھاوہ کیا کہتے ہیں گھیت بھی بچتے ہیں اپنے ہاں جو ہمارا دھیان اس طرف کھجواتے ہیں تان ہمارا یہاں ہوگا من ہمارا وہاں ہوگا تو وہ جب پرم دھام برم لوگ پر لوگ اتیادی نام جس کو کہتے ہیں جہاں لائٹی لائٹ ہے اور وہ لائٹ بھی اس دنیا کی لائٹ نہیں ہے جو ابھی الیکٹری سٹی کی لائٹ آ رہی ہے یہ سولار لائٹ ہم لیتے ہیں یہ ایٹامک ریاکٹر سے لائٹ آتی ہے ہم کو نہٹ دیٹ کائنڈ آف لائٹ ڈیوائن لائٹ ہے باوہ کہتے ہیں کہ وہ ایک چھٹا تتو ہے ایک دیوے پرکاش ہے وہ پرکاش ہی پرکاش ہے سب جگہ پرکاش ہے اس پرکاش میں چلے جاؤ تب اس دنیا سے ڈیٹیج ہو جاؤ گے شریر سے ڈیٹیج ہو جاؤ گے سب ایک دھک سے آل ایٹ ون ٹائم پیچھے رہ دے گا آپ اس سے آگے چلے جاؤ گے کتنا آنند ہوگا وہ کیسا انبو ہوگا جب آپ ایک نرالی اس میں ہوں گے نیچرلی انبو بھی نیرالہ ہوگا وہ انبو آپ کرنا چاہتے ہیں نا یوگ کا یوگ مانا آپ یہی بتاتے ہیں نا کہ آتما پرمہ آتما کا ملن تو جو گھر ہے بھگوان کا جس کو ہم کہتے ہیں بھئی شب پوری ہے اس میں ایک بابا دوسرا میں تیسرا نہ کوئی جب ایسا ہو وہ ہے یوگ وہ پریکٹس سے آتا ہے اب بھیات سے اور ویراغے سے گیتہ میں ارجن نے یہی پرشن پوچھا لکھا ہوا ہے ان کے حساب سے جو ارجن نے پوچھا نام جس کا ارجن ہے کہ یہ مان تو بڑا چنچل ہے بھاگتا ہے کابو میں آتا نہیں ہے اس کو کیسے میں ستھر کروں تو اسے یہ کہا گیا اب بھیات سے اور ویراغے سے ان دو سے اب بھیات ویراغے ویراغ اب بھیات یہ بھی کنیکٹڈ ہیں ایک کریں گے تو دوسرے میں بھی انتی ہوگی آگے بڑھیں گے اس میں یہ ایک دوسرے کے سپورٹرز ہیں پریپوشک ہیں اس سے آپ کو لاب ہوگا تو وہاں چلے جائیں یہ ہے ڈیٹیجمنٹ پھر ٹائم اور سپیس دو چیزیں ہیں کیول سپیس نہیں اس دنیا کی جو سپیس ہے جس کو ایسٹرانمرز اپنے طریقے سے گیلیکسیز اور سٹارز اور وہ سب بلیک ہورز اور یہ ٹائم ٹو ٹائم بتاتے رہتے ہیں ان کا جو مائنڈ میں کانسیپٹ ہے دنیا کے لیے وہ اپنے پرکار کا ہے لیکن وہ الگ پرکار کی دنیا ہے ہے وہ بھی ایک لائٹ لیوینس ورڈ لیکن یہ جو آتما روپی سٹار ہیں یہ اس دنیا میں چلے جائیں جھل مل جھل مل اس دنیا میں کریں تو یہ جو انوہو ہے پریکٹس 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 اور آپ سکسس ارشارت کبھی بیشت نہیں جاتا ہے محنت کبھی بیکار نہیں جاتی کرتے جائیے کرتے جائیے کرتے جائیے ہمت نہ ہاریے لیکن چتنا آپ کریں گے آپ کو بابا کہتا ہے پرطکش پھل ملے گا بچے یہ یوگ پرطکش پھل دینے والا ہے اب بابیش میں جو دیوی سوراج ملے گا وہ تو ہے لیکن پرطکش پھل ملے گا ابھی اس میں سے ایک پرطکش پھل کیا ہوگا آنند ایسا ہی اور کوئی جیون میں انبھوتی نہیں کوئی پرابتی نہیں جس کو ہم بلس کہتے ہیں آنند کہتے ہیں یہ تو سپیس سے ہی کیول نہیں ٹائم سے بھی سپیس اور ٹائم یہ دونوں ریلیٹیو ہیں ان کا کنیکشن ہے کوئی ریفرنس پوائنٹ لینا پڑتا ہے جہاں سے آپ ٹائم کیلکولیٹ کریں جیسے لیٹیچوڈ لانگیچوڈ بنائے ہوئے ہیں میریڈین بنائے ہوئے ہیں تو کوئی جگہ کوئی فکس کرتے ہیں آپ جس سے لے کا ٹائم اور سپیس کا آپ وہ کیلکولیشن کرتے ہیں تو ٹائم کی بات الگ ہے سپیس سے آپ پار چلے گئے اس سپیس میں بیانڈ جس کو بیانڈ کہا جاتا ہے اس کو سانسکرک میں ہندی میں پرات پر پرات پر پرے سے پرے اس سے پرے اور کچھ نہیں تو وہ وہاں آم چلے کیونکہ وہ بیانت دنیا ہے بیانت کس کو کہتے ہیں انفینٹی کو لوگوں نے سٹڈی کرنے کی کوشش کی ہے وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے کہ ہمارے حساب سے بیانت کیا ہے معاف کیجئے لوگوں نے بہت سے شبدوں کو مس انٹرپریٹ کیا ہے اس سے سارے گھوٹالہ ہوا ہے غلط انڈرسٹینڈنگ لوگوں نے کی ہے بے آنت جس کا آنت نہ ہو سپیس کے حساب سے یا ٹائم کے حساب سے کس حساب سے آنت نہ ہو اب اگر آپ کہیں گے ٹائم کے حساب سے آنت نہ ہو وہ تو آویناشی ہوا آتما بیانت ہے کیونکہ وہ آنادی اور آویناشی ہے جوتی بندو ہے ہے باریک سے باریک لیکن سمیہ کی درشتی سے بیانت ہے نہ کوئی ایسا سمیہ تھا نہ ہوگا جب آتما ہوگی نہیں اس کا آنت نہیں ہوگا بیانت کا ایک یہ مطلب ہے دوسرا بیانت مانا سپیس کے حساب سے یہ مائنڈ میں ایفٹریکٹ تھنکنگ کی بات ہے ایک کنسیو کرنے کی بات ہے آپ مائنڈ میں سوچئے ایک بہت بڑی چیز بہت بڑی چیز بہت بڑی چیز آپ کہیں گے یہ بیانت تو نہیں ہے یہ بڑی تو ضرور ہے جو میں سوچ رہا ہوں لیکن آپ کو لگے گا اس سے آگے اور ہے رائٹ کو لیفٹ کو آگے پیچھے اور ہے لیکن میٹی میٹیشن اور جو اس لائن کے لوگ فیزیشتی تھیا دیا ہیں انہوں نے کوشش کیا ہے سمجھنے کی کہ انفینٹ کیا ہے انفینٹیسیمل کیا ہے بیانت کیا ہے تو سپیس کے حساب سے بیانت اور ٹائم کے حساب سے بھی بیانت آپ دونوں سے نکل جائیے سپیس کے بھی اور ٹائم کے اس لئے باوہ کہتے ہیں بچے وہ جو پرمدھام ہے پرم لوگ ہے وہاں کال نہیں ہے کال نہیں ہے اس کو سمجھنا بھی ایک لوگ نہیں سمجھ سکتے کیونکہ ہماری تھنکنگ جو ہے وہ سیٹ ہو گئی ہے اب اس کو چینگ کرنا مشکل ہے جو وہ چہتی بن گئی ہے اس کو ایک نیا ٹارن دینا نیا رخ دینا یہ کٹھن ہو گیا ہے لیکن یہ سپیس اور ٹائم دونوں سے پاہ چلے جائیے جب آپ یوک کا انبوہ کرتے ہیں اس ٹائم نہ کال نہ نہ سپیس نہ ٹائم یو آر ساموہر ایلس وہ دوسرا ایک انبوہ ہوتا ہے تو وہ انبوہ یوک کا انبوہ ہے ہم سول کانشنسس باڈی کانشنس یہ دو ٹارمز بہت یوز کرتے ہیں سول کانشنس سول کانشنس ہر دفعہ مللی میں بہنوں کے پروچنوں میں آپس میں ہماری بات چیز میں سول کانشنس کی بات آتی ہے میرے خیال میں یوک سول کانشنس نہیں ہے سول کانشنس تو ایک بہت ہلکی سی بات ہے کانشنس میرے کو یہ کانشنس ہو گئی کہ سول ہے میں سول ہوں باڈی نہیں ہوں سول کانشنس ہو گئی تو کیا اسی کا نام یوگ ہے ایسا نہیں ہے کانشنس نے ایسا وٹ میں سول ہوں کیسی سول ہوں میرا ڈراما میں کیا رول ہے میں کہاں سے آئی ہوں کہاں مجھے جانا ہے کس کی سنتان ہوں میرے اوریجنل گن کیا ہے یہ سب کانشنس ٹوٹل یہ ملا کر سول کانشنس ہے اگر ہم کیول یہی کوشش کرتے رہے ہیں کہ میں آتما ہوں آتما ہوں آتما ہوں کافیاں بھر دیں ہم لکھ لکھ کے کچھ تو لاپ خیر ہوگا جب بار بار آتما کے بارے میں سوچیں گے تو دیارتہ تو نہیں جائے گا لیکن جو وہ انبو ہوگا پورا آتما کے پورے پریچے صحت میں کون ہوں سارے اپنشد جو ویدوں کا پارٹ مانے جاتے ہیں سارے دھرم گرند اس بات کی چرچہ کرتے ہیں میں کون ہوں ہوں ہے بھائی کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے جیسے ایک بگیچے میں بھینے بھینے چڑیا بھینے بھینے گیت گاتی ہے ایسے سنتوں مہاتما ہوں نے بھینے بھینے شاستر گائے لیکن اصلی بات کیا ہے وہ بھگوان بتاتے ہیں بھائی کہتے ہیں ایک چڑیا بول رہی تھی ایک نے کہا یہ کیا کہہ رہی ہے وہ سبزی بیچتا تھا کہتا ہے یہ کہہ رہی ہے نون تیل ادرک یا نون دھنیا ادرک کیونکہ سبزی بیچتا تھا تو وہ اسی بھاشا میں سوچتا تھا بھوکے سے پوچھا گیا دو اور دو کتنے ہوتے ہیں کہتا ہے چار روٹیاں اس نے کہا روٹیاں میں نے کہاں سے پوچھی ہیں تم کھا مکھا روٹیوں کی بات کر رہے ہو اور میں یہ کہہ رہا ہوں دو اور دو کتنے ہوتے ہیں کہتے ہیں جی کیا فیدہ دو اور دو کا دو اور دو چار روٹیاں کو تو ان کی تھنکنگ اپنے پرکار کی ہوتی ہے کیا اس کا آردھ ہے آردھ کا آردھ ہو گیا بیاردھ ہو گیا اس لئے ہم گرتے آئے اب ہم سپیس اور ٹائم دونوں سے بیارد چلے جائیں اور سول کی جو وشیشتیں ہیں میں جوتیس روپ ہوں بندو روپ ہوں شیب بابا کی سنتان ہوں لائٹ ہوں مائٹ ہوں شد ہوں نتی ہوں بدھ ہوں اتیادی اپنی اپنی بھاشا میں لوگ کہتے ہیں بدھ کا مطلب مہاتمہ بدھ نہیں بدھ مہنے انٹیلیجنٹ میں شد ہوں پویتر ہوں نتی ہوں ایٹرنل ہوں بدھ ہوں مہنے انٹیلیجنٹ ہوں سول is always capable of thinking and deciding discriminating interpreting and so on تو اس کو ایک شبت میں یہ کہا جاتا ہے بدھ ہوں بدھ شاب سے بدھی بنا ہے جو بالکل بیکار ہو اس کو بدھو بھی کہتے ہیں بدھو اس کا ریورس ہے لیکن وہ تو کسی کو کسی پر ٹانٹ کرنا ہو تو اس کو کہا جاتا ہے تو وہ ہم اس کے پار چلی جائیں اگر ہمارا یوگ آگے نہیں بڑھ رہا نیا نیا انبھو نہیں ہو رہا ہم یوگ کی گرائی میں گوتے نہیں لگا رہے ہیں تو ہم اس دنیا میں یو 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 کہہ رہے ہیں لیکن جہاں ہمیں جانا چاہیے جو کرنا چاہیے اس کا ایک کارن یہ ہے یہ تھوڑا سا ڈائیورشن ہے لیکن ضروری ہے اس پرسانگ میں امیجن کرنا پڑتا ہے امیجنیشن بہت ضروری اور بڑی چیز ہے پرم دام کو امیجن کرنا کیونکہ آپ نے ان آنکھوں سے دیکھا تو ہے نہیں جو انبھوی ہیں دھیان میں جاتے ہیں یا بابا نے جو ماہوار کے سنائے ہیں ان کے آدھار پر آپ امیجن کریں گے امیجن کریں گے کہ کیا مطلب اس کا امیجر اپنی بدھی میں لے آئیں گے امیجن شک بھی بدنام ہو گیا ہے لوگ کہتے ہیں this is pigment of your imagination یہ تم اپنے خیالی پلاؤ بنا رہے ہو دو چاول کی کھچڑی بنا رہے ہو یہ امیجنیشن سے کام نہیں چلے گا that which is opposite to reality they think that is imagination not that جتنی انوینشن ہوئے ہیں جتنا سنسار میں تنکنگ ہوئے ہیں امیجنیشن اس نے امیجنیشن نے بہت مہتوپورن پارڈ بجائے ہیں تو امیجن کر سکیں ہم پر اندھام کو لائٹ کو شیف بابا کو اس دنیا سے پار نکل دیں لیکن سب لوگ امیجن نہیں کر سکتے کتنا بھی چاہیں امیجن نہیں کر سکتے اس کے کئی کارن ہیں ایسا نہیں ہے کہ کبھی کر سکیں گے بھی نہیں کر سکیں گے possibility ہے impossible نہیں ہے ورطمان سمیہ نہیں کر سکتے hindrances ہیں obstacles ہیں کیا ہے یہ leakage waste stage وغیرہ جو بابا نے بتایا ہے یہ نہیں کرنے دیتے وہ الگ بات ہے لیکن جو دوسروں کو ہم دکھ دیتے ہیں دکھ دیتے ہیں ستاتے ہیں ان کو رولاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ ایسا سکھ دکھ دیتے ہیں جو کوئی ورنن کرے وغیرہ ضروری نہیں ہے لیکن ہمارے سنکلپ ہمارے وچار ہمارے ہاؤ بھاؤ ہماری درشتی ورطی ہمارے دیکھنے کا طریقہ دوسرے سمجھتے ہیں یہ ہمارے سے ایسا کرتا ہے دیش کرتا ہے ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتا ہے کوئی اچھی چیز بھی ہم سجیشٹ کرتے ہیں اس کو کاٹتا ہے یہ ایسا گریڈی ہے اور گریب کرتا ہے ہر ایک چیز کو ہمارے رستے میں ایسا کرتا ہے تو اگر ہمارے من میں ایسے خراب بھاؤ ہوں گے ایسا کے دویش کے گرینا کے ہتھی عظیم ہماری جو امیجنیشن ہے وہ ان کے ساتھ بندھی ہوئی ہے کیسے ہم اس پاہ چلے جائیں گے پھر انوہ کیسے ہوگا یہ نہیں ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ انوہ ہو ارے چھوڑ دیجئے دوسروں کو ان کی بلا سے جو کرتے ہیں ان کو کرنے دیجئے ایک جگہ تو ایسی ہے جہاں نیائے ہوتا ہے ہم کہے کی جنتہ کریں اپنا کام کرو کیوں دوسروں کو ہم دیکھ کے یہ کریں کبھیر جو تھا اس کی جھونپڑی جو کسائی ہوتے ہیں بچرز اس کے نزدیک تھی اپنی کٹیاں میں جانے کے لیے اس کو اس کے آگے سے ہونا جانا پڑتا تھا اور وہ صبح کو اپنا بھکتی کر کے لوڑتا تھا گھر جانے کے لیے رستے میں کسائی جو ہے وہ مرغہ اور بکڑیاں اور کیا کیا ماس اس کا لٹکایا پڑا ہوتا تھا بیچنے کے لیے اس کا دندہ وہی تھا تو اس کو دیکھ کر کبھیر کو بڑا عجیب سے لگتا تھا گھوم کر آیا بھگوان کو یاد کر کے آیا سارا مزہ اس کا خراب ہوتا تھا ایسی یہ کیا کرتا ہے یہ کیا کرتا ہے یہ کیوں کرتا ہے ایسا سوچا کرتا تھا تو پھس گیا اس بات میں پھس گیا برسوں تک آتا رہا وہاں اس رستے سے روز یہی بیچار آتا تھا بلا ناغہ بلا ناغہ وہ بھکتی کرتا تھا بلا ناغہ کسائی کی دگان کو دیکھتا تھا اور بلا ناغہ اس کو یہ بیچار آتا تھا ایک دن اس نے اپنے کو سمجھایا کبیرہ تیری جھاؤپڑی گل کٹین کے پاس تیری جھاؤپڑی جو ہے وہ گلہ کاٹنے والوں کے نزدیک ہے کیونکہ وہ گلہ کاٹتا تھا جو کسائی ہے جو کریں گے سو بھریں گے تو کیوں بھے اداس تو خامخواہ اداس کیوں ہوتا ہے اور کہہ کی جنتہ کرتا ہے اس کا کرم اس کے ساتھ ہے تو نیارہ ہو جا ساچھی ہو جا اب ایٹیچوٹ جب اس کا چینج ہوا آؤٹلوک چینج ہوا اس کے من نے پلٹا گیا تب وہ اس چیز سے آزاد ہوا اس سے پہلے یہ سوچتا ہے تو اسی طرح سے جن کے من میں اس طرح کی باتیں ہیں کئی لوگوں نے ان کو شرابت کیا ہوا ہے جیسے بہت سے لوگ بلیسنگ دیتے ہیں بابا کی ہم کو بلیسنگ ملتی ہے اور کئی لوگ ایسے ہیں جن کو شرابت کیا ہوا ہے کیا شرابت کیا ہوا ہے دکھ دیتے ہیں دکھ دیتے ہیں لوگ کچھ نہیں کر سکتے ان کے من سے آہ نکلتی ہے کہتے ہیں جو وہ ایک کلائی کرنے والے پہلے آتے تھے بھرتنوں کو کلائی کرنے کی بھارت ورش میں تو وہ دھونکنی سے آگ جلاتے تھے تو وہ آگ جو ہے پگلا دیتی تھی اس کو گرم کر دیتی تھی تو وہ کہتا ہے کہ اس دھونکنی کی آگ سے بھی زیادہ یہ جو منوش کے من سے آہ آئے یہ جو نکلتی ہے کہ اس نے تو میرا جیون خراب کر دیا مجھے دکھی کر دیا سوئی سائیڈ تک کر لیتے ہیں لوگ اس میں جیون میں رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں اس کو کیا ایمیجن ہوگا کیسے وہ پرندان چلا جائے گا اڑے گا کیسے فرشتہ کیسے بنے گا جب شراب پتھو گا کئیوں کا شراب پتھو گا پھر کئی لوگ جو ہیں کوئی دان نہیں کوئی پونے نہیں کسی کا بھدہ نہیں کوئی اچھی بات سوچنا نہیں کسی کا آشیر بات نہیں کسی کی دعا نہیں یہ اس کے بینا نہیں ہو سکتا معاف کی یہ اس لئے باوہ کہتے ہیں یہ دان کرو دان کرو سب سے اونچا گیان ہے گیان دان کرو گنڈ دان کرو یوگ دان کرو دان کرو دان کرو برامن کا دھرمہ ہے دان کرنا اگر آج دن بھر میں تم نے دان نہیں کیا معاف کرنا برامن نہیں ہو کیول اٹھ کر نہا دھو لینا اور امریک پہ لے باوہ کی یاد میں بیٹھ جانا یہ ہاف کاسٹ برامن ہے آجہ برامن آجہ تتر آجہ بٹیر یہ پورا نہیں ہے تو دان کرو برامن کا یہ اتحاس میں قرآنوں میں سب جگہ لکشن بتایا گیا ہے دان کرتا ہے کیول دان لیتا ہی نہیں ہے برامن کے لیے جو کہا گیا ہے دیتا ہے جس سے دوسرے کسی کا جیون بنے کسی کو چٹھی لکھو ٹیلی فون کرو کوئی بات کرو اس کو بھی کچھ دو 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 کنجوس مت بنو اپنے پاس مت رکھو اس سے بڑھے گا ادھی کھولے گی دعا ملے گی یوگ لگے گا نہیں تو یوگ نہیں لگے گا نہیں لگے گا انٹیلیجن بن جاؤ گے بدھی جیوی بن جاؤ گے لوگ کہیں گے یہ بہت سمجدار وقتی ہے کئی کوالٹیز آ جائیں گی یوگ نہیں لگے گا یہ تو چاہیے کمائی اس میں یوگ سویم بھی کمائی ہے اور کمائی سے یوگ ہے ایسی کمائی اگر ہم نہ کریں تو یوگ نہیں لگے گا تو ایک جو فیکٹر ہے جو ہمارے چلتے چلتے کم ہو جاتا ہے وہ ہے ڈیٹیجمنٹ کچھ تھوڑے سے فیکٹر بتا رہا ہوں جن میں سے ایک میں نے بتایا ڈیٹیجمنٹ اس پرکار کا ڈیٹیجمنٹ بے حد کا انانت پورا ڈیٹیجمنٹ میرا کچھ بھی نہیں جو بھی ہے سب بابا کا ہے میں نے دے دیا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ میرا کچھ بھی نہیں میرا ایک بابا ہے بابا ہی میری دنیا ہے یہ یہ بھاو جب پرجلت ہوگا اگنی کی طرح سے دھدکے گا تو دیکھو کیسا یوگ لگتا ہے کیسی مستی آتی ہے تو ایک تو یہ ڈیٹیجمنٹ ہے دوسرا ہے ابزارپشن اس میں من ہمارا ڈوب جائے ابزارپ ہو جائے جس چیز میں جتنا آپ کا من ابزارپ ہو جائے گا ڈوب جائے گا تب وہ انبھر بھی اتنا انچا اتنا گہرا ہوگا اوپری اوپری نہیں ہلکا سلکا نہیں زوردار جس کو کہا جائے افزارپ ہو جائے دوسری کوئی بات کیال میں آئے ہی نہیں اس کو بابا کہہ ہیں اپنی بھاشا میں لگن میں مگن لگن میں مگن ہو جاؤ اس کا نام یوگ ہے کسی نے یوگ کی ایسی پریباشہ نہیں بتائی لگن میں مگن پہلے تو لگن ہو لگن ہو میں بابا کا ہوں میں یوگی بنوں گا ہمارے من میں ایسا امیج ہو اپنے بارے میں وہ دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو اوپر دیکھو اوپر دیکھو میں یوگ میں بیٹھا ہوں لائٹ ہوں مائٹ ہوں آنند میں ہوں شانت ہوں شد ہوں اپنا امیج وہ ہو لگن ہو میں نے اس کو پورا کر کے چھوڑنا ہے اس لکش کو اس سے ٹلو گا نہیں جیسے کہتے ہیں بھئی سچا راج پوت ایک بھائی اپنے من میں سوچ لے کچھ بھی ہو جائے تو وہ ٹلنا نہیں ہلنا نہیں انگد کی طرح سے جس کو بابا کہتے ہیں انگد یہ جتنے بھی نام ہے رامین اور بابارت میں ان کے میننگز ہیں ارت ہے انگد انگ مانا جو باڑی کے پارٹس ہیں باڑی کے جو آرگنز ہیں ان کو انگ کہا جاتا ہے دا مانا دینا جس نے اپنے انگ انگ بھگوان کو دے دیا وہ اچل ہو گیا اس کو مایا ہلا نہیں سکتی رامن ہلا نہیں سکتا کوئی بھی ہلا نہیں سکتا لیکن اپنا پوراں روپ سے اپنے آپ کو بھگوان کے سمرپد کر دے یہ ہے انگد تو لگن ایک چاہیے لگن میں مگن کتنا پیارا شبد ہے کتنا بابا نے اچھا بتایا ہے مگن ایک وقتی بیٹھا ہے کام کر رہا ہے بڑا مجھا آ رہا ہے کام میں اور اس کا دھیان پورا ہی اس کام میں ہے مگن ہے اس میں مگن ایسے تو کئی لوگوں کے نام بھی مگن مل ہوتے ہیں لیکن میں مگن یہ مگن بتا رہا ہوں مگن لگن میں مگن مگن مل نہیں مل تو اب سب نکالنے ہیں ختم کرنے ہیں تو ایسی لگن ہو ایسی دھن 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 ایک جولاہا تھا سارا دن روئی کو آپ نے دیکھوا ایک بوہ کی طرح کمان کی طرح وہ ہوتا ہے ان کے ہاں ابھی تو سب مشینوں سے ہوتا ہے پہلے جو لوگ کرتے تھے روئی کو صاف روئی کے بیج الگ اور روئی الگ تو وہ ایسے کمان ہوگی اور بہت بڑی بڑی مضبوط اور ایک ان کے پاس آزار ہوتا تھا جس سے اس طار کو کھینٹا تھا تو اس سے آواز نکلتی تھی دھن 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 اس لیے اس کو کہتے تھے ارے تیری روئی کی طرح سے دھنائی کر دوں گا اس کو دھنائی کہتے ہیں دھنائی کا یہ مطلب ہے جو وہاں پر روئی کو ٹکرا ٹکرا الگ الگ میل نکال کے اس کا وہ کر دیتے ہیں لیکن وہ سارا دن جو لاہا جو ہے اور وہ جو دھنیا ہے وہ سنتا ہے دھن 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 صبح سے شام تک دھن دھن تو کہا ہوتا ہے اس کو تو وہ دھن سوار ہو گئی ہے اس کو وہ دھن میوزک لگتا ہے دھن کے بینہ رہا نہیں سکتا ایک دن بھی جا کے اپنا کام نہ کرے گھر میں چار پائی پر ہوگا اور اس کی مشین الگ رکھی ہوگی لیکن چار پائی پر بھی لیٹے لیٹے دھن 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 اس کے قدی میں گونج دا رہے گا دھن 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 اور جو اس کے بازو ہیں ٹانگے ہیں تھوڑا باپ نہیں ہوگی کوئی اس سے پوچھے یہ کیا کرتا ہے تو چار پائی پر بیٹھے بیٹھے چار میل ہو آتا ہے بات کیا ہے کہے گا آرے بھائی تو نے میرے کام میں رکاوٹ ڈال دی تو دھونے رہا تھا تو دھن nothing else یہ سوار ہو جائے وہ لگن میں مگن ہو جائے ہم یہ ہے یو وہ نہیں ہوتا ہے ابھی ٹریفک کنٹرول ہوا اچھا جی ابھی پانچ منٹ گیت بھجے گا ہم سنیں گے گیت ختم یوگ بھی ختم the whole thing is over مرار جی ڈیسائی جب ڈیپٹی پرائیم منسٹر تھے دیلی میں کرول باغ میں ہمارا ایک میوزیم بنا تھا اس کی اوپننگ کے لیے آئے تھے جب ان کو لے گئے ہیں ہم اوپر بھائی کچھ چکا چکی کرائیں تو رکھا اس کے سامنے کچھ ڈرائی فروڈ بغیرہ تو پہلے تو وہ جو انگ رکھشک ہیں کتوں کو لے آئے ارے ہم نے کہا یہ ڈرائی فروڈ کتوں کو دکھا رہے ہیں وہ کتے سنونے لگے ان کی سیکیروٹی ہوتی ہے پھر خود کھا کے دیکھا ہم نے دینا مراج بھی سہی کو اور وہ خود اٹھا اٹھا آگے کھانے لگے چلو یہ ان کی فارمیلٹی ہے اس کے بعد ان کے آگے رکھا رکھا تو ہم نے کہا مراج بھائی کشی بھائی بہن نے کہا ابھی دو چار منٹ جو ہے بھگوان کی یاد میں بیٹھتے ہیں یوگ لگاتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں دو چار منٹ یوگ میں بیٹھ کے پھر آپ سویکار کیجئے اس کو کہتے ہیں یہ یوگ اور پھر دو چار منٹ یہ کیا بات آپ کرتے ہو یوگ مانا یوگ انند آ گیا اس میں بیٹھے ہیں مگن ہو گئے اور آپ کہو گے کاجو کھالو کشمش کھالو ہمیں نیچے لے ہوگے what is this اس کو عجیب سا لگا تو ہمارا بھی کئی دفعہ یوگ جو ہے وہ ایسا ہے تھوڑی دیر کے لیے یوگ لگایا آدھی چھٹی ساری میاں مکھی ماری بس چھٹی ہو گئی اور گھر چل پڑے ختم آج چھٹی ہو گئی چلو بچے لوگ جو ہیں کتابوں کا بستہ لے کے گھونتے ہوئے گھر والے پوچھیں گے آج کیا ہوا کہیں گے انسپیکٹر آیا تھوڑا دیکھ کے چلا گیا آج آدھی چھٹی ہو گئی تو جتنا جلدی ہم فارغ ہو سکیں حال سے جا کے ناشتہ کرنا کھانا کھانا آپ اس میں بات کرنی دن میں دس کام ہیں یوگ میں بیٹھو یوگ میں بیٹھو یوگ میں بیٹھو سارا دن کب تک یوگ میں بیٹھیں یہ نہیں بس اسی آنند میں اسی شانتی میں اسی میں سما جائیے سٹیبیلیٹی اگر سٹیبیلیٹی نہیں ہوگی ابھی تھوڑی دیر یوگ پھر کوئی دنیاوی بیچار پھر یوگ پھر بیچار ہے جی وہ جمع گا نہیں وہ کچھ پراتی اس سے ہوگی نہیں تو سٹیبیلیٹی 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 ستھرتا یہ چاہیے اس کے بینہ بھی وہ گہرہ آنبھو نہیں ہوگا اس کے علاوہ ہے انسپیریشن روکھے سوکھے سے کام نہیں چلے گا جب تک ہم انسپائرڈ نہیں ہوں گے یوگ آنند لائٹ اینڈ میٹ اس سے وہ پراتی اس سے وہ پویتر جیون آہا یہ میرا لکش یہ میری پراتی کا ہے جی اس کے لئے کچھ بھی کروں گا اتنے انسپائرڈ ہوں ہم اس کے لئے ہلکا سلکا نہیں اگر جتنا ہم زیادہ انسپائرڈ ہوں گے تو ہمارا یوگ بہت اچھی کوالٹی کا یوگ ہوگا کچھ شمعے کے بعد اپنے بہن بھائی بورنگ محسوس کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ روٹین بن گیا ہے لائف کا کچھ چینج نہیں ہے نمینتہ نہیں ہے سانتھیں نیو وہی واٹ تو کیا ہے پڑھتے ہیں سنتے ہیں ابھیاس بھی کرتے ہیں لیکن کوئی نئی انسپائرنگ چیز ان کو نہیں ملتی جس سے پھر وہ پش کیا جائے جس کو کئی درہ بابا کہتے ہیں کٹھی کرو کٹھی کرو لکڑیاں جگاتے تھے پہلے یہ جو فاصل بھیول ہے لکڑیاں کاٹ کے جنگل سے تو اس لکڑی کو جگاؤ تھوڑی دیر کے بعد وہ ڈھیلی ہونے لگتی ہے بجھنے لگتی ہے تو اس کو پش کرو اور دوسری کٹھی دوسری لکڑی اس میں اور لگو تو یہ جو اسپیریشن ہے یہ ڈھیلی ہونے لگتی ہے چلتے چلتے ساتھ چو گائے گا پتنی کامائے گا بناش ہوگا پتنی کیا کب ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا پہلے جو انسپائر تھے ہاں ہاں یہ سب ہم کو اچھا لگ رہا ہے ٹھیک ہے اس میں تھوڑا نیچے آ جاتے ہیں ڈگری جو ہے کم ہو جاتی ہے اسپیریشن نہیں رہتی وہ اسپیریشن جب تک نہ رہے تو یوگ ہائٹنڈ نہیں ہوگا اونچی پرکار کا کوالٹی کرنی ہوگا آپ جن سادھوں میں سے بھی نمبر وار پرشارت ہوئے ہیں پرشارت انسار باوہ کہتے ہیں بھکتوں کی اپنی مالہ ہے جس کو بھکت مال کہتے ہیں ان کے نام ہیں بقیدہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں کئی دفعات لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان میں جو بڑے بڑے سانت ہوئے ہیں ویویکا نند ہوا ہے رام تیرت ہوا ہے راما کرشن ہوا ہے اور سوامی یوگا نند ہوا ہے اس اس طرح کے جو لوگ ہیں اسپائرڈ تھے اسپائرڈ تھے بولتے ہی ان کے ایسی بھاشا سے لگتا تھا دیوار انسپائرڈ جو عدویت وادی تھے مانعظم والے ہم برہم آسمی میں برہم ہوں اب ہم کہتے ہیں کوئی بھی منش پرماتما نہیں ہے وہ الٹے انسپائرڈ تھے لیکن انسپائرڈ تھے انسپائرڈ ہونے سے بہت فرق پڑھتا تھا ان کا ایک دن شنکر اچاریہ جو آدھی شنکر اچاریہ تھا پہاڑی پر بیٹھا تھا دھوپ سے گرا تھا طبیعت ٹھیک نہیں تھی کچھ اچھا نہیں محسوس کر رہا تھا شنکر اچاریہ کتنا مست تھا اس عمر میں اس نے اتنی کتاریں تھوڑی تھی آئیوں میں لکھی ہیں اور کس گرائی سے لکھی ہیں تو بیٹھا تھا پہاڑی پر تو ان دن میں کیا تھا کچھ لوگ مٹکا جو ہوتا ہے مٹکا اور جس کو کہا جائے ایک اردن کنٹینر وہ اس نے دھئی جمعا کے اور وہ ماتا ایک اپنے سر پر لے کے بیچ رہی تھی دھدھی لے لو دھدھی یعنی دھئی لے لو دھئی کوئی خریدنا چاہے تو کیونکہ کس کو کیا پتا کہ اس مٹکے میں کیا ہے تو آواز لگاتی ہوئی جا رہی تھی دھدھی لے لو دھدھی تو شنکر اچاری نے سنا کہتا ہے مجھے دے دو مجھے چاہیے دھئی دے دو ہنی اس نے کہا اچھی بات ہے آو لے جاؤ کہتا ہے میں نیچے نہیں آسکتا اس نے کہا کیوں کہتا ہے آج میری طبیعت خراب ہے میرا شریف ٹھیک نہیں ہے اس نے کہا ماتا نے ارے شنکر اچاریہ آہم برحمہ آسمی تو تو یہ کہتا تھا اور آج تیری یہ آلت ہے تو دھئی لے نہیں آسکتا میں دھئی کا مٹکہ لے کے اوپر چڑھوں اور تو آخر اترے گا تو صحیح پاڑی ہے کہ اترے گئی نہیں تو آجا میں پھر بھی ماتا ہوں اور مٹکہ اٹھایا ہوا ہے اور تو کہتا ہے میرا شریف ٹھیک نہیں ہے کہتا ہے ماتا تو میرا گروہ ہے میرے کوئی سبق دھیگ دی ہے تم نے بابا اس لئے کہتا ہے ماتا گروہ اس نے کتنا پڑا لکھا سب کچھ کیا آخر اس ماتا نے اس کو کہا یہ کیا بات کرتا ہے پھر اس کو آیا آہم برحمہ آسمی پھر کیا رہا ہے اٹھ کڑا ہوا آپ نے دیکھا ہے جو شنکر اچاری والے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں ایک پریشون جیسا جھنڈی جیسی ہوتی ہے آہم برحمہ آسمی اب کھڑا ہو گیا آیا تھوڑا جوش اس کو اسپیریشن آیا ارے میں کون اور یہ میں کیا کہتا ہوں میں شریر بیمار ہے اور میں کہتا ہوں میں بیمار ہوں پہلے میں سب لوگوں کہتا تھا کون ہے ماتا کون ہے پتا کون ہے براتا یہ سب جھگ کا جھوٹا ناتا بھج گوویندم بھج گوویندم ارے تو گوویندم کو بھجن کر اس کو بھج یہ سب جھوٹے ناتے سنسار میں ہیں میں خود یہ کہتا تھا اور آج پھر میں لڑک آیا اس میں پہاڑی پر تو چڑ گیا اور کانشس نے اس سے نیچے آ گیا ہے جی پھر اس کو جب وہ انسپیریشن آیا پھر آہم برحمہ آسمی کھڑا ہو گیا ایسے ہنمان کے بارے میں بتاتے ہیں کئیوں کے بارے میں کہ بالکل پھاں ہوئے پڑے تھے کام کرنے کی حمد نہیں جب ان کو اٹھایا تب وہ حمد کرنے کے لیے آئے بندہ بیراغی لچمن دیو جس کو کہتے ہیں سکھ ہسٹری میں خاص طور سے آتا ہے حیدر آباد کی طرف تھا وہ وہ مقابلہ کرنے کے لیے نکلا لیکن آخر اس نے سمجھا بیکار ہے کچھ نہیں ہونے والا ہے میرے سے کچھ نہیں ہوتا جب گووین سنگھ اس کے پاس گئے انہوں نے کہا لچمن دیو او بندہ بیراغی اٹھ کیا کرتا ہے اس وقت تیرا کیا فرض بنتا ہے تو لیٹا پڑا ہے جب دشمن دیش کو روند رہے ہیں کابو کر رہے ہیں تو سویا ہوا ہے لچمن دیو اٹھ لچمن دیو تو لیٹا ہوا تھا اس نے اٹھا اس کو کہتا ہے یہ لے تلوار چل میرے ساتھ دشمنوں کے چکے چھوڑ ارے بھارت ماں کو غلام بنا رکھا ہے تو انہیں وہاں کا ان کھائے ہے جل پیا ہے آوالی ہے تو انسان ہے تو لیٹا پڑا ہے اٹھ اٹھ جب ایسپائر کیا کسی نے پورا ایسپیریشن کے بینہ تو لیٹا پڑا تھا اور اس بندہ بیراغی کے لیے اسری میں آتا ہے سکھ پریئر میں بھی پڑا جاتا ہے آڑیا نال چڑھائے گئے ریتاں بھی تپائے گئے کھلا نچوائیاں گئیاں چرکیاں تے چڑھائے گئے انہیں کو رواندہ تے آنتر کے بولنا جی سری واہ گرو وہ بولتے ہیں ان میں سے بندہ بیراغی اس کی کھال نوچی انہیں اس کا سارا سکن جو ہے جیتے جی اتارا زندہ آدمی کا سارا اگر سکن اتار دو اوہو کتنا کشٹ اس کو ہوا ہوگا اور اتار کے اس کو ریت میں تپایا بھون ہے اس کو تاکہ دوسرے آگے کے لیے ایسا نہ کریں اس سے پہلے اس کو بہت لالج دیا تجھے یہ بنا دیں گے وہ بنا دیں گے وہ بنا دیں گے اس نے کہا کچھ نہیں چاہیے بھارت ماں کے لیے میں یہ جیون دے رہا ہوں میرا جیون سپھل ہے مرنا تو ہے ایک دن یہ کہاں سے کھال آ گیا کون آدمی ہے تھوڑی سی انگلی جل جائے مہمبتی کا اگر اس کا فلیم ہی لگ جائے آدمی کہتا ہے کیا بات ہے مہمبتی کا فلیم لگ گیا ہے اتنا بھی محسوس ہوتا ہے آدمی کو اور اس کی ساری کھال نوچ گئے اور اس کو ریت میں تپایا کیسے برداشت کیا inspiration for the sake of the country I must give up my life I have taken something from this which is like my mother now I must sacrifice my life آ گیا آ گیا تو اکیلے آدمی نے کیا نہیں کیا inspiration ہم اس سارے سنسار کو بدل کر رکھ دیں گے کل جگ سے ساتھ جگ لائیں گے ہم منش کو دیوتا بنائیں گے ہم گیان گنگیں سب کو پاون بنائیں گی اور ہم بکاروں کو ہمیشہ کے لیے نکالیں گے یہاں سے اتیادی کچھ جیون میں inspiration اگر نہ ہو ایسے یوگی بن جائے گا ذرا سوچئے ایسے یوگی بن جائے گا بھگوان سے لینا تو بہت کچھ چاہتے ہیں کچھ کرنا بھی تو پڑے گا کہ ایسے مل جائے گا ہے جی you have always to pay something i tell you اس بات پر سوچئے you have always to pay something in one form or the other if you want to get something and reward for it ایسا نہیں ہوتا ہے تو ایک life میں inspiration ہو ہمارے life کو جڑتا مار گئی ہے جڑتا inspiration نہیں ہے بہت خوش اخوار میں چھپا ہے دادی جی کنب کے میلے پر ڈھائی کروڑ آدمی تین کروڑ آدمی آئے ہم خوش ہیں تین کروڑ بھی اکتی آئے ارے بھائی تین کروڑ کی ہم نے کیا سیوہ کی کیا سندیش ان کو دیا کتنی آتموں کو ہم نے جگایا ہمارے وہ بھائی بہن کتنے دکھی ہیں تڑپ رہے ہیں بھگوان کو ملنے کے لیے اور ہم اس بات کو پڑھے جا رہے ہیں اخباروں میں سنے جا رہے ہیں ریڈیو میں ساڑھے تین سو کروڑ آدمی آئے مکھیوں اور مچھروں کی طرح سے آئے ساڑھے تین سو کروڑ آدمی کچھ یہ ہو کہ اس موقع پر ہم نے یہ فلان ٹارگٹ ایچیو کرنا ہے یہ اس طرح کی اگر انسپیریشن ہمارے لائف میں نہ ہو تو لائف تو زندہ آدمی میں اور مردہ آدمی میں کیا فرق ہے آپ کہیں گے یہ فرق ہے جگدیش بھائی یہ تو معمولی بات ہے آپ کو پتا ہونی چاہیے نہیں ہے تو چلو ہم بتا لیتے ہیں زندہ آدمی وہ ہے جو سانس لیتا ہے مردہ وہ ہے جو ٹھنڈا ہو جاتا ہے سانس ختم ہو جاتا ہے نہیں this is not life vegetative life نہیں چاہیے وہ life چاہیے جو کچھ کرنے والے ہوں اس کے لیے inspiration کی ضرورت ہے ہے جی وہ inspiration چاہیے تب انبوہ ہوگا آپ کی جیسی inspiration ہوگی ویسا انبوہ ہوگا your experience depends upon the kind of inspiration you have you can't separate the two you you just try to analyze and try to observe watch کوئی بھی آپ کو انبوہ ہوگا تو وہ کس سے ہوگا اس پرکار کی inspiration سے مثال کے طور پر آپ کو آ گیا جوار بھاٹا boldness کا courage کا آپ کا ڈر آپ کی کائرتہ بھاگ گئی اور آپ کو آ گیا boldness کا انبوہ boldness کا انبوہ کیسے ہوا کہ آپ کو inspiration آئی اس سے یہ انبوہ آیا انبوہ ہمیشہ inspiration سے آئے گا emotion سے آئے گا انبوہ ہمیشہ emotion پر depend کرتا ہے اگر وہ emotion نہیں ہے inspiration نہیں ہے تو انبوہ نہیں ہوگا چلتی پھرتی لاش کو انبوہ نہیں ہوگا زندہ دل آدمی کو انبوہ ہوگا زندہ نہیں زندہ دل ویکتی کو انبوہ ہوگا وہ نہیں ہے تو وہ انبوہ نہیں ہوگا اس لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہمارے جیون میں inspiration ہو something inspiring us شیوہ جی کا ہم پڑھتے ہیں اتیاز پڑھتے ہیں اس کے گروہ نے رام دیو نے اس کی مدر نے کہہ دیا اس کو جو کچھ بھی کہتی تھی بیٹا بیٹا تیرے پر مجھے بہت امید دیں سچ کہتی ہوں تیرے پر مجھے بہت امیدیں ہیں وہ اس نے کہا دیکھ بیٹا وہ پہاڑی پر ہے جھنڈا یہ مغلوں کا لہر آ رہا ہے جنہوں نے بھارت دیش پر قبضہ کیا ہے تو اس پر بھگوہ جھنڈا لگا دے گا جس دن اس دن میری آتما کو شانتی ملے گی میری اچھا پوری ہوگی تو میرا لال ہے میرا رتن ہے میرے گھر کا چراغ ہے تو ایسا کر سکتا ہے کہتا ہے مہا تیرا دودھ پیا ہے میرے کو کیوں لج جاتی ہے میں یہ نہیں کر سکتا مر مٹھوں گا یہ کر کے دکھاؤں گا چھوٹے چھوٹے بچوں کی فوج بنائی پڑی احسار اس کا اتیاز کوئی اس کے پاس فوج تھوڑی تھی چھوٹے چھوٹے بچوں کی فوج بنائی جیسے وہ کہتے ہیں لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ اس نے اپنے طریقے سے چارج چارج دھاوہ بول دو اس پر بچے لوگ دھاوہ بول دیا کم بیک اب انگریزی میں تو معاف کرنا میرے موقع سے ایسا نکل گیا لیکن وہ اپنے ان کو ڈرل کراتا رہا گھوڑے سواری کراتا رہا سب کچھ کراتا رہا شیوہ جی اگر جانتا ہوتا تو کب کی بات ختم ہو جاتی تو آپ دیکھئے قید ہو گیا قبضہ ہو گیا اس کو کابو کر لیا پکڑا گیا جو کچھ بھی ہوا whatever may happen may happen i don't mind i will do this my mother said this flag must go and in its place a bhagwa flag must be put i will do this to do or not to do do go the weakness of your idea is your weakness you become weak when the idea becomes weak you see if you have courage it is because you have conviction and if your conviction is strong you are strong the vietnam people threw out the americans why those small statured persons with a typical hat on their head you see just see their picture whatever was done with them they had that conviction it is our land we will rule it outsiders not allowed we will win we will win even against the greatest power we will win we will win and therefore they won you see they had this conviction and this conviction gave them courage and that courage gave and then victory so this idea is nishtah 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 and when we came before we came to we said come in nishtah 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 nishtah